فائنلی وہ دن آگیا جس دن ہماری گاڑی ڈیلیور ہونی تھی تین مہینے کے انتجار کے بعد ہماری گاڑی ڈیلیور ہوئی ہم نے لیت ٹاٹا نیکسون کا ایک زیٹ پلس ٹاپ ویرینٹ اس کے بعد گاڑی کے فیچرز جاننے کے لیے ہمارے کے جو سیلزمن تھے انہوں نے ہمیں گاڑی کے فیچرز کے بارے میں بتایا کہ گاڑی میں کیا کیا فیچرز ہیں اس کے بعد ہم نے اپنی گاڑی میں لگائی پھولوں کی مالا اس کے بعد گاڑی کی صدیق رنگ کے لیے گنگازل کا گاڑے پہ چھڑکاؤں گیا پھر ہم نے گاڑی کے چاروں ٹائروں میں نیبو رکھے جب گاڑی پہلی بار چلتی ہے تو ان چاروں نیبو کے اوپر سے گاڑی کو چلانا ہوتا ہے پھر ہم نے گاڑی کے بونٹ پہ بنایا سواستک جو کہ کسی بھی سپیارکو کرنے کے لیے جب یہ ہوتا ہے پھر ہم نے اپنی گاڑی کو لگایا ٹیکا اس کے بعد ہم نے گاڑی کے سٹیرنگ میں بھی ٹیکا لگایا پھر ہم نے گاڑی کے چاروں ٹائروں میں لگایا ٹیکا اس کے بعد ہم نے گاڑی کی پوجہ کی اور پھر اس کے بعد پھوڑا گیا ناریل اصل میں پہلی بار میں پھوٹا نہیں تھا کافی ٹائٹ تھا یہ ناریل اور ناریل پھوٹے کے بعد اس کا جو پانی ہوتا نا گاڑی کے چاروں ٹائروں میں اس کا چھڑکاؤ کیا اور پھر ہم نکل پڑے گھر کی طرف ہمیں گاڑی ڈیلیبر ہوئی سام کے ساڑھے ساتھ بچ چکے تھے اور گھر جاتے جاتے ہمیں ہو چکا تھا لیٹ بچ گے تھے ساڑھے آٹھ اور پھر پہنچ گی تھی ہماری گاڑی اپنے گھر اور اس میں کچھ فوٹوز ہم نے ڈالی ہے جو ہم نے وہاں پہ کلک کی تھی سوروم میں ڈیلیوری کے ٹائم پہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ہے گاڑی کی پوری فوٹو اور یہ جو جب گاڑی ڈیلیور رہی تھی ہوئی تھی اس کے ٹائم پہ ہی جو فوٹو کلک کی تھی اور اگلے دن ہم گئے سری بالازی مندر میں یہ بات آپ سب ہی کا ویڈیو دیکھنے کے لئے مور ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کریں اور چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں موسیقی